بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے لبیک کہی اور دشمن قوتوں کو رونتے ہوئے اور انہیں شکست دیتے ہوئے اندلس کے مسلمانوں کا دفاع کیا امیر یوسف بن تاشفین 38 سال کے حکمرانی کے بعد سو سال کی عمر میں اس عالم فانی سے کوچھ کر گیا معرقین لکھتے ہیں کہ یوسف بن تاشفین کی سلطنت کا رقبہ بن امیہ اور بن عباس کے سلطنت سے بھی زیادہ تھا ہر جمعہ کو کم از کم تین لاکھ مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑا جاتا تھا اور تیرہ بادشاہ اس کی اطاعت کا دم بڑھتے تھے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو عباسی خلافت کا ایک نمائندہ خیال کرتا تھا یہ کہانی اسی نایاب بیمثل حکمران سے متعلق ہے اور امید ہے یہ کہانی آپ کی میار پر پورا اترے گی اور آپ کی پسند کا باعث بنے گی تلیت لیا شہر کے قصر شاہی میں کستالیا جلیکیا اور نبرا کی علاقوں کا نصرانی بادشاہ افونش ششم قصر کی سنہری شہنشین پر بیٹا ہوا تھا اس کے ایک طرف اس کی ملکہ لپستہ ملکہ کے ساتھ افونش ششم کی انتہا درجی کی خوبصورت اور جمال نو عمر اور نوخیز بیٹی مغریتہ بیٹی تھی جبکہ دوسری سمت لیون شہر کے اسکف الویتوس اشستراس اور اردفو ساتھ ساتھ بیٹے ہوئے تھے ساتھی افونش کے بہترین سالاروں میں سے فانی، فارنوس، یوریس بھی اپنے اپنے منصب پر نشستیں سنبھالے ہوئے تھے یاد رہے کہ فانیز افونش ششم کے لشکریم کا سپہ سالار اعلیٰ تھا جبکہ افونش ششم کے قریب اس کا وزیر شروان بھی ایک نمائی جگہ نشست سنبھالے ہوئے تھا اس کے علاوہ اس قصر میں جس قدر نشستیں تھی وہاں امرہ، سالار اور سلطنت کے دیگر سرکردہ لوگ اپنے اپنے منصب کے مطابق نشستیں سنبھال چکے تھے سب سے آخر میں خود افونش، اس کی بیوی لپستہ اور بیٹی مغریتہ آئی تھی ان کی آمد پر لوگوں نے کڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا تینوں جب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تب افونش نے پہلے وہاں بیٹے لوگوں کا بنظر غیر جائزہ لیا اس کے بعد ہلکا سا تبسم اس کے چہرے پر نمودار ہوا ساتھی وہاں بیٹے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کبھی ہم پر یہ دور تھا کہ ہم صرف کشتالیہ کے حکمران تھے اب یہ دور بھی ہے کہ کشتالیہ کی علاوہ جلیکیا اور نبرا کے وسیع و عریض علاقے ہماری شرطنت کا حصہ ہیں اور اب جنوب کی سمت کے مسلمانوں کے وسیع علاقے بھی ہمارے تسلط میں آ چکے ہیں اور حد یہ ہے کہ تلیتل شہر جس کی ماضی میں ہسپانیہ کے اندر سب سے زیادہ شان و شوقت ہوتی تھی وہ بھی ہمارے تسلط میں آ گیا ہے اب ہم اپنی شان و شوقت اور اپنی شرطنت کے حدود کو مزید اوسط دینا چاہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری اس تجویز سے کوئی بھی اختلاف رائے نہیں رکھے گا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اٹھ کر اپنے خیالات کا اظہار کرے اس پر عمرہ اور سالاروں میں سے باری باری لوگ اٹھ کر بڑے خوشکن انداز میں اپنے باسرہ افونش کے خیالات کی تعاید کرنے لگے تھے جب یہ سلسلہ ختم ہوا تب افونش نے اپنے وزیر شروان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ تم سے گفتگو ہو چکی ہے مسلمانوں کی سلطنت جو کسی دور میں بڑی مضبوط اور مستحکم تھی مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جس تو خیص کرتے ہوئے ایک کے بعد دوسری مسلمان ریاست کو اپنے علاقوں میں شامل کرتے ہوئے ہسپانیہ میں مسلمانوں کی بسات کو لپیٹ کر رکھ دیں ایسا کرنے کی ابتداء ہم بہت پہلے کر چکے تھے جس کے نتیجے میں یہ تلیدلے شہر ہمارے قبضے میں آ گیا ہے اب میں چاہتا ہوں تم آج ہی اپنا ایک وفد اشبیلیہ کے مسلمان حکمران موتمید کی طرف روانہ کرو اس وقت ہسپانیہ میں مسلمان حکمرانوں میں سے موتمید ہی سب سے زیادہ پرقوت صاحب تدبیر اور قوت ارادی کا مالک خیال کیا جاتا ہے اس کی طرف ایک وفد بجواؤ ماضی میں جب ہم نے اس کے علاقوں پر یلغار کرنا شروع کی تھی تو اس نے خراج دینا منظور کیا تھا لیکن خراج کے رقم آج تک ہمیں نہیں ملی ہے چنانچہ تم آج ہی ایک وفد اشبیلیہ کی طرف روانہ کرو جو موتمید سے خراج کی اس رقم کا تقاضی کرے اگر موتمید جس قدر خراج کی رقم اس کی طرف سے بنتی ہے ادا کر دے تو کچھ عرصہ ہم خاموش رہیں گے اور اگر وہ رقم جو ہم حساب کر کے اس کی طرف بجوائیں گے نہ دے تو پھر وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں ہم اپنا لشکر لے کر اس پر چھڑ دوڑیں گے اور اس کے سارے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیں گے ہاں اگر موتمید نے ہماری مانگ کے مطابق خراج کی رقم ادا کر دی تب کچھ عرصہ خاموش رہیں گے اس کے بعد کوئی اور بہانہ بنائیں گے جسے بنیاد بنا کر موتمید پر حملہ آور ہو کر اس کے علاقوں کو اپنی گرفت میں کرنے کی کوشش کریں گے میرا خیال میں میں نے جو کچھ کہا ہے اسے تم سمجھ گئے ہوگے اپنے وزیر شیروان سے نگاہیں ہٹانے کے بعد افونش نے اپنے سپہ سالار فانیز کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا فانیز اپنے بڑے سالاروں مارنوز اور یوریز کے ساتھ مل کر اپنے لشکریوں کو تیار اور مستعید رکھنا اشبیلیا کا مسلمان حکمران موتمید اگر خراج ادا کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف ایسی کاروائی کریں گے جس کے نتیجے میں اسی اپنے علاقوں سے محروم ہونا پڑے گا اور اس کے سارے علاقے ہماری سلطنت میں شامل ہوں گے یہاں تک کہنے کے بعد افونش جب خاموش ہوا تب اپنی نشست پر بیٹے ہی بیٹے فانیز نے گردن جھکا کر افونش کو تعظیم دی ساتھ ہی کہنے لگا مالک اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حلقہ سا تبسم اس موقع پر افونش کے چہرے پر نامدار ہوا تھا کہنے لگا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو جو کہو گے ہم زور سے سنیں گے افونش کی ان الفاظ سے فانیز کو کچھ حفظہ ہوا کہنے لگا مالک اگر اشبیلہ کا مسلمان حکمران مہتمید خراج ادا کر دیتا ہے تو پھر اس پر حملہ اور ہونے کے لئے کوئی اور بہانہ تلاش کرنے کی خاطر ہم کچھ عرصہ خاموش رہیں گے اس طوران اپنی عسکری تیاری کو بھی اپنی عروج پر اور اپنی انتہا پر پہنچا دیں گے اور اگر وہ خراج دینے سے انکار کرتا ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کی نوبت آتی ہے تو اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں ہم مہتات رہیں اگر خراج دینے سے انکار کرے تو ہمیں پہلے مرخلے میں اپنی لشکر کے ایک حصے کو متعین کر کے اس لشکر کو مہتمید کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لئے بھیجنا چاہیے اگر وہ ہمارا چوٹا لشکر مہتمید کے علاقوں کے اندر یلغار کرنے میں کامیاب رہے تو پھر باقی لشکر کو بھی تیاری کا حکم دے دیا جائے میں خود اس لشکر کی کمانداری کروں گا اور اشبیلیہ تک یلغار کرتا چلا جاؤں گا مجھے امید ہے کہ کوئی بھی مسلمان قوت ہماری راہ رک نہیں سکے گا پہلے چوٹے لشکر کو اس لشکر کی علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لئے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اشبیلیہ کی مسلمان ریاست کی اسکری قوت کا اندازہ لگایا جائے اور یہ اندازہ لگانے کے بعد ہی اشبیلیہ پر آخری ضرب لگائی جائے جب تک سپسالار فانیز بولتا رہا افونش خاموش رہا مسکراتا رہا جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا افونش کہنے لگا فانیز جو کچھ تم نے کہا ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا اپنے وزیر اور سپسالاروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد افونش اسکف الویتوس اور اسکف اور دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ دونوں حضرات کے ذمہ میں نے سب سے اہم کام لگا رکھا ہے اور وہ یہ کہ آپ اپنے کارندوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرتے رہیں آپ کے کارندے مسلمان علاقوں کے اندر مسلمانوں کے بیس میں رہتے ہوئے ان کے اندر افوائیں پیلائیں عربوں اور بربروں کے درمیان طبقاتی تضاد پیدا کرنے کی کوشش کریں ان کے اندر کوئی مرکزی حکومت قائم نہ ہونے دیں اگر ایسا ہو جائے گا تو یاد رکھنا مسلمانوں کے اندر قومی کردار کا خلا پیدا ہو جائے گا جس سے فیدہ اٹھا کر ہم ان مسلمانوں کو حسپانیہ سے نکال باہر کریں گے اگر مسلمانوں کے درمین کوئی بڑی اور مرکزی حکومت قائم نہ ہونے پائے تو پھر ہمیں ان کی طرف سے ایک طرح کی آسودگی رہے گی اس لئے مرکزی اور مضبوط حکومت بے قوت کا مرکز خود بادشاہ کی ذات ہوتی ہے یا دوسری لفظوں میں بادشاہ کی ذات ہی حکومت کے قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے لہٰذا جب تک بادشاہ خود اپنی ذات میں قوت اور طاقت کے پیکر ہوں ان کی حکومت بھی مضبوط اور مستحکم رہتی ہے اور جب وہ کمزور ہوں ان کی حکومت بھی کمزور ہو جاتی ہے جب کمزور ہو گبران سربراہ سلطنت ہوتے ہیں مرکزی حکومت کمزور ہو جاتی ہے اور ان حالات میں بادشاہ، عمراء اور وزراء کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ جاتے ہیں اور حکومت محلاتی سازشوں کا شکار ہو جاتی ہے بادشاہ کو ہر وقت اپنی جان کے لالے پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ امور سلطنت کی طرف پوری توجہ نہیں دے سکتے جس کا نتیجہ اندرونی خلفشار کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور نتیجہ تن حکومت کے عامال اور کارندے بدعنوانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں نظر منسق کا شرازہ بکر جاتا ہے اور اس کا بیرونی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دور درہ صوبوں کے والی خودمختار ہو جاتے ہیں اور یوں کوئی مضبوط مرکز نہ ہونے کی وجہ سے سلطنت کا جنازہ نکل جاتا ہے دوسری ذمہ داری میں نے آپ لوگوں پر لگا رکھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر طبقاتی تضاد پیدا کریں بربروں کو عربوں اور عربوں کو بربروں سے بدزن کرتے رہیں اگر ہم لوگ بربروں اور عربوں کو لڑانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس میں ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے اندر ہر شخص ہر گروہ ہر طبقے کو فقط اپنی ہی مفادات کا خیال رہے گا اور ان کے ہاں خودغرضی زمانے کا دستور بن جائے گا جس کی بنا پر ان کے ہاں نہ اتفاقی پیدا ہو جانا ایک لازم عمر ہو جائے گا اس نہ اتفاقی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص دوسرے کو دشمن خیال کرے گا یا کم از کم وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھیں گے چنانچہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو اپنے سود و زیان کا احساس نہیں رہے گا وہ نہ اندرونی نہ بیرونی خطرات کو سمجھ سکیں گے اور نہ ان کو متحد ہو کر کسی کے مقابلے پر آنا نصیب ہوگا اور جب مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں رہے گا تو ان کا شیرازہ بکر جائے گا اور جب اس بکرتے ہوئے شیرازے پر ہم ضرب لگائیں گے تو مسلمانوں کی کوئی طاقت ہماری راہ نہ رکھ پائے گی اور بڑی آسانی سے ہم مسلمانوں کی علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیں گے تیسرا کام مسلمانوں کے اندر اپنے کاریندے اور جاسوس بیچ کر یہ کرنا ہے کہ ان کے اندر ان کا جہاد کا سب سے بڑا جذبہ اور قومی عیسار اور قربانی کے جذبے کا بلکل فقدان ہو جائے یاد رکو یہ دنیا کا ایک عجائب خانہ ہے اس میں ہر نو دوسری نو کے ساتھ اور ہر قوم دوسری قوم کے ساتھ برسر پائیکار ہے تاکہ وہ اپنی ہستی کو برقرار رکھ سکے چنانچہ تاریخ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں جب قوم میں جذبہ جہاد باقی نہیں رہتا وہ یا تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے یا مغلوب اور مفتو ہو کر فاتح قوم کی غلام بن جاتی ہے میرے خیال میں اسی نکتے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی ہاں جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہوگا اور اس کی اہمیت پر بحال طور پر زور دیا ہوگا آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب تک مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار رہے اور عصار و قربانی ان کا شعبہ زندگی رہا وہ ہمیشہ فاتح اور فوض مند رہے اور عزت و عبرو سے زندگی بسر کرتے رہے اور جب وہ اس جذبے سے محروم ہوئے اسپانیہ میں بنو امیہ کے زوال اور انہتات کا یہی سبب تھا کہ ان میں جذبہ جہاد باقی نہ رہا تھا میرے عزیز ساتھیوں سلاتین رزم آرائی کے بجائے بزم آرائی کو ترجیح دینے لگیں عصار اور قربانی کے بجائے خودغرضی کا شکار ہو جائیں تو زندگی اور کامیابییں بھی ان سے مو موڑ لیتی ہے اور ان کی عظیم و شان سلطنت ان کی شان و شوقت ان کا جاہ و جلال ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے چنانچہ مسلمانوں کو اپنے سامنے کمزور کرنے اور انہیں نیچ ساتھ دکھانے کے لیے ہمیں نہ صرف انہیں ان کے جذبہ جہاد سے محروم کرنا ہے بلکہ ان کے اندر قومی عصار اور قربانی کے جذبے کو بھی ختم کرنا ہے اور میرے خیال میں میرے مخترم اسقف ہو تم اس کام کو اپنے کارندو کے ذریعے بڑے اچھے اور ایسن طریقے سے سرانجام دے سکتے ہو یہاں تک کہنے کے بعد افونش خاموش ہوا چند لمحے گہری سوچوں میں ڈوبا رہا اس کے بعد اس نے اپنے وزیر شروان اپنے صفحصدار فانیز اور دونوں اسقفوں یعنی الویتوس اور اردونوں کو مزید چند ہدایات کی پھر وہ اپنی انتہا درجے کی حسین اور خوبصورت بیٹی مغریتہ اور اپنی ملکہ لپستہ کے ساتھ قصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا اس کے جانے کے بعد باقی لوگ بھی قصر سے نکلنا شروع ہو گئے تھے عشبیلیہ کا مسلمان حکمران محتمید اپنی زندگی اور انگرالیوں میں بسر کرنے کا عادی تھا اموری سلطنت کی طرف کوئی خاص توجہ نہ تھی ایک اچھا شاعر بھی تھا چنانچہ ایک نظم میں لکھتا ہے بغیر شراب کی زندگی زندگی نہیں اس معتمید کا زیادہ وقت جلسوں اور زیافتوں میں صرف ہوتا تھا اور جو باقی بچتا تھا وہ اس کی چار حسین اور خوبصورت بیویوں کے لئے مختص تھا اور وہ اس وقت کو اپنے حرم کی حسین عورتوں کے صحبت میں گزارتا تاکہ ان کے ساتھ لطف و محبت سے نام پیدا کرے ان کی بیویوں میں سب سے زیادہ حردل عزیز ملکہ رمیکیا تھی وہ اسے جنون کی حد تک پیار کرتا تھا اس معتمید سے متعلق مغربی معارقین لکھتے ہیں رمیکیا سے معتمید کا عشق کبھی کم نہ ہوا بلکہ اس کی محبت اسی طرح زوروں پر رہی جس زور سے شروع میں تھی ساتھی مغربی معارقین یہ بھی لکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ملکوں میں عشق کے قواعد اور قوانین کچھ عجیب ہیں ان قوانین کے روح سے غیر عورتوں کی طرف توڑی بہت توجہ ہو جانے سے بیوی کے حق میں کسی قسم کی بے وفائی نہیں ہوتی گوہ معتمید کی طبیعت گاہے گاہے دوسری طرف مائل ہو جاتی تھی لیکن عقلی میں دل کی اصل مالکہ ملکہ رمیکیا ہی تھی اور ایسی حرکتوں پر وہ شہر کو خطاوار نہ سمجھتی تھی دوسری بیوی جسے معتمید بے حد پسند کرتا تھا وہ امندہ نام کی تھی اس عورت نے غزب کی دل فریب صورت پائی تھی جب کبھی معتمید اس کا جام میں محبت پی تھا تو اپنے ساغر میں دو چار پول امندہ کے ہاتھ کے پڑے ہوئے ضرور نظر آتے تھے معتمید جس وقت پرانے شعرہ کے کلام کا مطالعہ کرتا یا خود شیر کہنے بیڑھتا تب اس کی تیسری بیوی قمر ضرور اس کے پہلو میں ہوتی اور اگر کمرے میں شوائے آفتاب گستاخیاں کرتی آتی تو قمر ہی باسرہ پر سے دوب روکنے کی کڑی ہوتی اور باسرہ کہتا سچ ہے چاند ہی سورج کو گہنا سکتا ہے اس معتمید کی چوتی بیوی بڑی شوخ شرمیلی اور کسی قدر دلکش تھی معتمید اسے پیار سے لولو کہتا تھا یہ بڑی زیدی خاتون تھی جب اسے زہر چڑتا تو معتمید بڑی بڑی منت کر کے اس کا غصہ دور کرتا ایک مرتبہ معتمید اور اس کے تعلقات خراب ہوئے تو صلاح و صفائی کے لئے معتمید نے اپنی اس بیوی کے نام ایک خط لکھا اس نے جواب تو دیا لیکن نامے کی پیشانی پر اپنا نام نہ لکھا جیسا کہ دستور تھا معتمید نے خط پڑھ کر کہا اس کا مطلب ابھی تک معافی نہیں ہوئی دیکھو اس نے اپنا نام نہیں لکھا جانتی ہے کہ اس نام پر جان دیتا ہوں مگر غصے کو کیا کرے سب کچھ لکھا مگر نام نہ لکھا اسے شکایت یہ رہتی ہے کہ جہاں میرا نام دیکھتے ہیں اسے پیار کر لیتے ہیں بلہ میں اب نام ہی نہیں لکھوں گا جو دیکھیں اور پیار کریں معتمید کی تیمارداری خوب کرتی تھی اور معتمید دعا مانگتا تھا کہ وہ بیمار پڑا رہے اور اس کی یہ بیوی اس کی تیمارداری کرتی رہے بہرحال یہی معتمید اشبیلیہ میں اپنے قصر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا کہ اسے اعتلاع دی گئی کہ نصرانی حکمران افونش کا ایک وفت خراج وصول کرنے کے لئے آیا ہے اس اعتلاع پر معتمید نے خاص توجہ نہ دی اپنے چوبیدار کو حکم دیا کہ اپنے دو بڑے سالاروں مسلم اور شبیب کے ذیمے یہ کام ڈگایا جائے کہ وہ اس وفت سے بات کریں اور انہیں خراج ادا کر کے فارغ کریں چنانچہ معتمید نے خراج کا یہ معاملہ اپنے سالاروں مسلم اور شبیب کے ذیمے ڈال دیا تھا مورخین لکھتے ہیں کہ نصرانی حکمران افونش کے سفیروں نے اشبیلیہ شہر کے باہر جب اپنی خیم میں نصب کیے تب مسلم اور شبیب کے ساتھ معتمید کے وزیر ابو بکر بن زیدون خراج کے رقم لیے سفیروں کے پاس پہنچ گئے چنانچہ وہ رقم جب افونش کے سفیروں کے حوالے کی گئی تب سفیروں نے اس پر بد اعتمادی کا اظہار کیا اور ان میں سے ایک بولا اور ابو بکر بن زیدون کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں ایسا بے وقف نہیں ہوں کہ ان سکھوں کو قبول کروں اس لئے کہ ان میں جالی سکھیں ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں اس سال تو میں آپ لوگوں سے خالص سونا لے کر جاؤں گا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر دوسرے سال تمہارے شہروں پر قبضہ کیا جائے گا جس شخص نے یہ الفاظ ادا کیے تھے وہ ایک طرح سے افونش کے اس وفد کا سربراہ تھا یہودی تھا اس کا نام شالیب تھا چنانچہ اس یہودی شالیب نے جب یہ گستاخی کی تب اس کی اس گفتگو کی اطلاع ابو بکر بن زیدون نے معتمید کے چوبیدار کے ذریعے معتمید تک پہنچائی معتمید یہ معاملہ جان کر غصے سے لال پیلا ہو گیا چنانچہ حکم دیا کہ اس یہودی سمیت افونش کے وفد کے جو لوگ آئے ہیں ان سب کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ چنانچہ معتمید کے حکم کی تعمل کی گئی جس وقت افونش کے سفیر معتمید کے سامنے پیش کیے گئے تو اس گروہ میں جو عیسائی تھے ان کو تو معتمید نے زندان کی طرف بیجنے کا حکم دے دیا یہ سن کر وہ لرز کام گئے لیکن معتمید نے اس حکم پر سختی سے عمل کروایا اور ان سارے نصرانیوں کو اس نے زندان میں ڈلوا دیا باقی یہودی رہ گیا تھا جس نے بتتمیزی کے الفاظ ادا کیے تھے چنانچہ اس یہودی کے متعلق معتمید نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کو فوراں صلیب پر چڑھا دیا جائے یہودی جو پہلے بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا تھا جب معتمید نے اس کے لئے حکم جاری کیا کہ اسے مسلوب کر دیا جائے تب وہ سر سے لے کر پاؤں تک کانپنے لگا اور کپ کپاتی ہوئے اور تقریباً روتے ہوئے کہنے لگا امیر مجھ پر رحم کیجئے میں آپ کو اپنے وزن کے برابر سونا دوں گا معتمید اس وقت غصے کی حالت میں تھا اس یہودی کو مخاطب کر کے کہنے لگا خدا کی قسم اگر تو مجھے تمام ہسپانیا اور جو اس کے مغرب کے علاقے ہیں وہ بھی جذیہ میں دے دے تو ہرگز قبول نہ کروں تیرے لئے پانسی کا حکم ہوا ہے سو تجھے دار پر ضرور چڑھایا جائے گا چنانچہ معتمید کے اس حکم کی تعمل کرتے ہوئے اس یہودی کو مسلوب کر دیا گیا تھا چنانچہ جب چند یوم تک افونش کے وفد کے وہ آراکین واپس نہ آئے تو افونش فکر مند ہوا اس کے بعد اس کے مخبروں نے اعتلاع دی کہ اشبیلیہ میں حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی بنا پر نصرانیوں کو تو معتمید نے زندان میں ڈال دیا ہے جبکہ وفد کا سربراہ یہودی جس کا نام شالیب ہے اسے موت کے گاٹ اتار دیا گیا ہے افونش کو جب اس واقعہ کے اعتلاع ملے اس وقت وہ تلیتلیہ کے قصر میں اپنی بیوی لیستہ اور حسین پرجمال اور خوبصورت بیٹی مغریتہ کے ساتھ بیٹا ہوا تھا یہ قبر سن کر جہاں افونش بے پناہ غصے کا اظہار کرنے لگا وہاں اس کی بیوی کی پیشانی پر بھی بل پڑ گئے تھے جبکہ مغریتہ کا خوبصورت چہرہ بھی بتاتا تھا کہ غضبناکی کی لہریں اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے افونش نے مسیح اولیاء کے قسم کاتے ہوئے کہا میں متمت سے اس کا بدلہ لوں گا اور ایسا بدلہ لوں گا جسے بدلہ کہتے ہیں میں اس کی ریاست کو ایسے لڑنے والوں کے ذریعے سے غارت اور تباہ کر دوں گا جن کی تعداد میرے سر کے برابر ہوگی اور اس وقت تک دم نہ لوں گا جب تک آبنائے جبلتارک تک نہ پہنچ جاؤں چنانچہ یہ خبر سننے کے بعد افونش نے اپنے سالانوں کا اجلاس طلب کر لیا اس اجلاس میں اس کی سلطنت کے تین بڑے سالار فانیز مارنوس اور یوریس بھی شامل تھے جب یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا فانیز سے افونش نے رد عمل سے متعلق سوال کیا تو فانیز نے کہا میں آپ کے سامنے ایک تذویز پیش کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کی ہاں قابل قبول نہ ہو لیکن میں ایک اچھا مشورہ دوں گا میں چاہتا ہوں کہ پہلے اشبیلے سے اپنے قیدیوں کی رہائی کا سامان کیا جائے اس کے بعد ایک چھوٹا قدم اٹھایا جائے اور وہ یہ کہ ایک لشکر تیار کر کے اشبیلے کے حدود پر حملہ کیا جائے اور پہلے معتمد کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگایا جائے اس کے بعد کسی بڑی کارروائے کی ابتدا کی جائے اس لئے کہ ہمارے بڑے لشکر یہاں سے دور کشتالیا جلیکیا اور نبرا میں پڑے ہوئے ہیں لہٰذا اس معاملے کو نبٹانے کے لئے ہمیں اسی لشکر سے کام لینا ہے جو اس وقت ہمارے پاس تلیتلیا کی حفاظت کے لئے موجود ہے یہاں تک کہنے کے بعد افونش کے لشکروں کا سپاسادار جب خاموش ہوا تو افونش غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تمہارے خیال کے مطابق ہمیں پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے اس پر فانیز کہنے لگا میرے خیال میں ایک اور وفت سفارت کے طور پر معتمید کے طرف روانہ کیا جانا چاہیے اور اسے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہمارے قیدیوں کو کس شرط پر رہا کرتا ہے جو شرط معتمید پیش کرے اس شرط کو تسلیم کر لیا جائے اور جب ہمارے قیدی ہمارے پاس پہنچ جائیں پھر معتمید کے خلاف اپنی کاربائیوں کے ابتدا کر دی جائے گی اپنے سپسادار فانیز کے اس مسورے کے بعد اپنے دیگر سالاروں اور عمرہ کی طرف دیکھا ان سے مشورہ کیا جب سب نے اس سے احتفاق کیا تب اسی روز ایک وفت تیار کر کے معتمید کی طرف روانہ کیا گیا چنانچہ یہ وفت معتمید کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اپنے کا یہ پیغام دیا کہ وہ نصرانی قیدیوں کو کیسے چھوڑے گا اور قیدیوں کو رہا کرنے کے لئے اس کی کیا شرائط ہیں معتمید نے جواب دیا کیل مودود کا شہر جس پر اپنش نے ماضی میں قبضہ کر لیا تھا وہ اسے واپس کر دیا جائے تو نصرانی قیدیوں کو رہاج کیا جا سکتا ہے چنانچہ یہ وفت واپس اپنش کے پاس گیا جو شرط معتمید نے پیش کی تھی وہ اپنش تک پہنچائی اپنش نے اس شرط کو تسلیم کر لیا شہر معتمید کے حوالے کر دیا جس کے جواب میں نصرانی قیدی اشبیرے سے نکل کر تلیت لیا پہنچ گئے تھے